السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شف ابزل آپ دیکھ رہے ہیں شف ابزل یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کڑک سون ہلوے کی اوریجنل ریسپی کس طرح سے بنایا جاتا ہے اصل سون ہلوہ کڑک سون ہلوہ بنانا تھوڑا سا مشکل ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی جائے تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے آپ نے اسکپ کر کے نہیں دیکھنی پوری ویڈیو دیکھئے گا جب ہی آپ کو ریسپی کی سمجھ آئے گی تو ٹائمز آئے گی بغیر دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پچاس گرام دوستو میں نے لی ہے سمنک انگوری جس سے کہ دوسرا سون ہلوہ بنتا ہے تار والا وہی والی سمنک ہے اور سو گرام اس کے اندر ہم میدہ لیں گے تو یہ کمرشل ریسپی ہے تو اس لیے یہ گرام میں جائے گی اور تقریبا اسی سٹیج پر ایک سو پچیس گرام اس کے اندر ہم دیسی کی شامل کر رہے ہیں آپ چاہیں تو بناسپتی گھی سے بھی بنا سکتے ہیں البتہ تیل سے یہ ریسپی نہیں بنے گی تو اس کو اچھی طریقے سے پھینٹ لیں گے آپ چمچ سے پھینٹ لیں ہاتھ سے پھینٹ لیں اور ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر پانی بھی ایڈ کرتے رہیں گے تو یہ نورمل پانی ہے نلکے کا پانی اور پانی دوستو میٹھا پانی ہونا چاہیے جن علاقوں میں جن جگہوں پہ پانی کھارا ہوگا تو یہ سون ہلوہ آپ کا صحیح نہیں بنے گا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پانی میٹھا پانی ہونا چاہیے نورملی زمین کا پانی نہ ہو بورنگ کا پانی نہ ہو بس یہ آپ نے خیال رکھنا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر میں ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا وائٹ کریں گے اسی طرح سے پھینٹ کے رہیں گے چار سے پانچ منٹ آپ نے اس کو اسی طرح سے پھینٹنا ہے چمچ سے یا ہاتھ سے اور تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے تو دیکھیں جیسے میں نے اس کو پھینٹنا شروع کیا تو اس نے اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہے اور وائٹ ہو گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو وائٹ کرنا ہے اور اب اس کے اندر تقریباً تین لیٹر کے قریب میں پانی شامل کر رہا ہوں اور اچھی طریقے سے اس کی مکسنگ کریں گے اور دوسرے سیڈ پر ہم نے چولہ جلا دیا ہے تو اب اس کو اٹھا گی رکھتے ہیں چولے کے اوپر تو پہلے اس کو تھوڑی سی آنچ کو تیز کر کے اس کو ہم نے گرم کر لینا ہے اور گرم دوستو اتنا اس کو کریں گے کہ آپ کی فنگر اس کو برداشت کر لے اس کی ہیٹ کو تو فنگر ڈال کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور جب اتنا گرم ہو جائے تو فلیم کو کر دیں گے بلکل زیرو پر یعنی کہ لو فلیم پر اور ساتھ ہی دوسر گرام اس کے اندر دیسی گھی اور شامل کریں گے اور اب اس کو لو فلیم پہ ہی پکنے دیں گے اس کو اوبال ہم نے نہیں دینا ہے کم سکم تیس سے چالیس منٹ میں اس کو اوبال آنا چاہیے اور بیچ بیچ میں آپ نے ہلکے ہلکے سے اس میں چمچ بھی چلاتے رہنا ہے اس طرح سے چلے جی ماشاء اللہ سے تقریباً تیس سے چالیس منٹ لگے ہیں اور اوبال ایک آ چکا ہے اس کو بس جیسے اس کے اندر اوبال آئے گا ہم نے اس کے اندر چینی ایڈ کر دینی ہے تو یہ ہے میرے پاس ایک کلو شگر یہ اس کے اندر جائے گی اور اب اس کو ہم نے ایک اوبال دلا لینا ہے آنچ کو تیز کر کے تو اوبال اس کے اندر دوستو آ چکا ہے اب اس کو ہم نے کپڑے کے اندر چھاننا ہے کوئی بھی صافی ہو کپڑا ہو ململ کا آپ کپڑا لے لیں اس سے چھان لیں چھنی سے اس کو آپ نے نہیں چھاننا ورنہ سمنک اور میدہ اس کے اندر چلا جائے گا اور ہلوہ آپ کا صحیح نہیں بنے گا تو اس کو اچھی طریقے سے چھان لیں گے اس طرح سے اور دوسری سائٹ پر یہ میں نے رنگ اس کے لگا دیئے ہیں پہلے سے ہی ایک ٹری کے اندر اور نیچے پیپر لگا کے تو اس رنگ کے اندر ہم نے سون علوہ بنا کے ڈالنا ہے اور اسی کو اٹھا کے ہم رکھ دیتے ہیں چولے کے اوپر اب آنش کو کریں گے تیز اور اس کو تھوڑا سا ٹھک کریں گے پانچ سے سات منٹ میں دس منٹ میں جتنی بھی دیر میں یہ ٹھک ہو جائے گا تو ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹھک کرنا ہے دو تار کا اس کو بنا لیں گے اتنا اس کو ہم نے ٹھک کرنا ہے چلیں جی ماشاء اللہ سے ہمارا سون علوہ ٹھک ہو چکا ہے اب آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں اسکرین پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے دو تار اس کی بننی چاہیے تھوڑا سی موٹی سی تو اب اس کی ہم نے پھٹائی کرنی ہے ذرا سے اس کے اندر گھی ایڈ کریں گے اور اب اس کو پھینٹتے رہیں گے اور فلیم اس کے نیچے میڈیم ٹو لو رہے گا زیادہ ہائی فلیم اس کے نیچے نہیں کرنا آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پندرہ سے بیس منٹ تک آپ نے اس کو پھینٹنا ہے جب ہی جا کے سون علوہ آپ کا خستہ بھی بنے گا اور دانتوں کو بھی نہیں چپکے گا تو اس طرح سے آپ نے اس کو پھینٹتے رہنا ہے میں نے تھوڑی سی دوستو ویڈیو کو تیز کیا ہے تاکہ ویڈیو ہماری لمبی نہ ہو تو پیارے دوستو سون علوہ سیکھنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو بینہ اسکپ کیے دیکھنا لازمی ہے پھینٹتے ہوئے اس نے اپنا کلر بھی چینج کیا ہے تو اب اس کے اندر آدھا چمچ میں چوکلیٹ پاورڈر کا ایڈ کر رہا ہوں اگر جو آپ اس کو کمرشلی بناتے ہیں زیادہ کونٹیڈی میں بناتے ہیں پھر آپ نے اس کے اندر چوکلیٹ پاورڈر نہیں ایڈ کرنا اور چوکلیٹ پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد بھی اس کو پھینٹیں گے اور پھینٹنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے دوستو کہ یہ خستہ ہمارا سون ہلوہ بنے بس اسی مقصد کے لئے ہم اس کی پھٹائی کر رہے ہیں اس طرح سے اور اب اس کے اندر ہم نے گھی نہیں ایڈ کرنا جب یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم گھی ایڈ کریں گے اور فلیم اس کے نیچے میڈیم ٹو لو ہی رہے گا تو ماشاءاللہ سے سون ہلوہ ہمارا تھوڑا سا تھک ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں گھی ایڈ کرنا شروع کرتا ہوں اب اس کے اندر گھی ڈال ڈال کے ہم نے اس کو پکانا ہے پہلے اچھی طریقے سے اس کی سائڈوں میں جو لگا ہوا ہے وہ صاف کریں گے تاکہ سارا کا سارا بیچ میں آ کے ایک ہی جیسا ہو جائے اب ایک ایک منٹ کے وفقے کے بعد دوستو ہم نے اس کے اندر گھی ایڈ کرتے رہنا ہے جب تک کہ یہ سارا کا سارا گھی چھوڑنا دے جب تک اس میں گھی ایڈ کرتے رہیں گے اور آنچ تھوڑی سی تیز کرنی ہے اسی سٹیج پر تھوڑا تھوڑا سا گھی اس کے اندر ڈالتے رہیں گے کیونکہ دوستو سون ہلوے کو گھی نے ہی پکانا ہے گھی سے ہی سون ہلوہ پکے گا تو گھی جتنا سون ہلوے کے اندر ریکوائرمنٹ ہوگی اتنا آپ نے اس کے اندر ضرور ایڈ کرنا ہے اور جب آپ اس کے اندر گھی ایڈ کریں گے تو اسی سٹیج پر آپ نے اس کو پھینٹنا نہیں ہے تھوڑا سا اس کے اندر میں نے اور ایڈ کر دیا ہے کیونکہ یہ کم کونٹیٹی میں ہے تو کلر اس کے اندر نہیں آرہا اس وجہ سے میں نے اس کے اندر چوکلیٹ پاورڈر ایڈ کیا ہے دوبارہ سے اس کے اندر گھی ایڈ کریں گے تو گھی جتنا بھی میں نے اس کے اندر لیا ہے اس کی ویڈیو میں نے اس کیپ نہیں کیے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ سون ہلوے کے اندر کتنا گھی ماشاء اللہ سے سون ہلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ایک نائف کی مدد سے اس کو چیک کے سے کرنا ہے اس طرح سے آپ ذرا سا سون ہلوہ لیں تھوڑا سا گرم ہوگا ہاتھ کو بچا کے اور تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کر کے اس طرح سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ بالکل کڑک ہونا چاہیے جب آپ نے اس کو چولے سے نیچے اتارنا ہے جب تک کڑک نہ ہو آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے اچھی طرح کڑک کر کے پھر آپ نے اس کا فلیم بند کرنا ہے تو میں نے بھی اس کا فلیم آف کر دیا ہے اب اس کو رنگ کے اندر نکال لیتے ہیں تو رنگ کے اندر نکالنے کے لئے دوستو آپ نے کوئی بھی ایسا چمچ لینا ہے پلاسٹک کا لے لیں یا کوئی سا بھی ایسا چمچ کہ جس کے ساتھ یہ چپکے نہ تو پلاسٹک کے چمچ کے ساتھ یہ چپکتا نہیں ہے تو بہتر پلاسٹک کا چمچ ہی ہے اور اس طرح سے رنگ کے اندر ڈال کر اس کو تھوڑی سی دیر رکھیں گے پانچ سے دس منٹ اس کے بعد رنگ سے باہر نکالیں گے چلیں جی ما شایلہ سے چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور سون حلوہ ابھی مکمل دور پر تھنڈا نہیں ہوا ہے تھوڑا سا گرم ہے تو گرم گرم سون حلوے کو ہی رنگ سے باہر نکالنا ہے اگر یہ بلکل تھنڈا آپ نے کر دیا پھر یہ نکلے گا بھی نہیں اور بلکل اچھی طرح سے تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو سیف کے سکر کے رکھ سکتے ہیں یہ بھی ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ما شایلہ سے لوک وائز بہت زبردست ہے اس طرح کی آپ تھیلیاں لے لیں اس کے اندر اس کو ایڈ کریں اور اچھی طریقے سے اس کو پیک کریں بس آپ نے اس کو نمی سے اور ہوا سے بچانا ہے تو آپ اس کو کم سے کم دوستو پندرہ سے بیس دن روم ٹمپریچر پہ رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں فریزر میں یا فریج میں آپ نے اس کو نہیں رکھنا اس طرح سے پیک کریں اور اب ایک پیس میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ما شایلہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خستہ ہمارا سون علوہ بنا ہے اور میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو اس کے بیچ میں آپ کو سراخ بھی نظر آ رہے تھے تو ما شایلہ سے زبردست سون علوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو پیارے دوستو یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمیٹس کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ